اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ نے امامت کا انکار کیوں کیا وہ اللہ کے فرض کردہ چیز کا انکار کیسے کر سکتے تھے پانچوہ سوال فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جگرگوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ عقیدے کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ کے دور میں حضرت فاطمہ کی توہیم کی گئی ان کے گھر کو جلایا گیا اگر یہ مان لیا جائے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فاطمہ کی توہین ہو رہی تھی فاطمہ کا گھر گرایا جا رہا تھا جو شیعہ ذاکر بیان کرتے ہیں ہم کی کتابوں میں موجود ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے شیرِ خدا کہاں تھے حضرت علی جو شیرِ خدا تھے وہ کہاں تھے بہادر حیدرِ کررار کہاں تھے ایک ذاکر کہتا ہے تم علی کی تم علی کی طاقت کو کیا جانو یہ سوکی روٹی کھانے والا پانی میں بھگو کے اس کی طاقت کا تو یہ عالم ہے کہ جب خیبر کے اندر سارے آگے جنگ شروع ہوئی فتح نہیں ہو رہی تھی تو پریشان ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ نعوذ باللہ سمنا نعوذ باللہ اور کہنے لگے مسلح بچھا کر اللہ کی طرح مو کر کے تو نے کہا تھا اس کو چھوڑ گیا اب اس کو چھوڑ آیا ہوں ان کو چھیڑ بیٹھا ہوں اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے قرآن کی آیت کی طرح علی اترے اور کہا مولا علی یہ فتح نہیں ہونا خیبر تو مولا علی بڑے خیبر کی طرف وہ خیبر کا چھے سو من وزنی دروازہ مولا علی نے اس کو پکڑا پرندے کے ٹوٹے وے پر کی طرح اپنے انگلی پر اگھ اٹھے کے اوپر اگے وے ناخن پر اس چھے سو من وزنی دروازے کو اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھالا کہا اس وقت کا اچھلاوا آج تک واپس نہیں آیا مولا علی کو کون جان سکتا ہے مکہ کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا اللہ کے گھر میں نازل ہوا ساری زندگی اس انسان کی غزہ یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا نوکر کو بھی کھلاتا غزہ جو کی سوکھی ہوئی تین دن کی سوکھی ہوئی جاؤ کی روٹی ہو اور طاقت یہ ہو کہ انگوشت کی پوشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے چھ سو من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے آج تک واپس نہ آئے کون سمجھتا ہے نیچے بیٹھے ہوئے نورہ حیدری نورہ رسالہ ہم مانتے ہیں تمہاری اس جھوٹ کو بھی مان لیتے ہیں واقعی مولا علی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ چھ سو من وزنی دروازے کو انگوٹھے کے اوپر لگے ہوئے ناخن پہ اچھالا اور آسمانوں پہ گیا اور فرشتے ابھی تک اس کو پکڑ کے گھڑے ہیں نیچے گر گیا تو پتہ نہیں کتنے مریں گے تو بتاؤ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین تمہارے عقیدے کے مطابق ہو رہی تھی شیرِ خدا کہاں تھے وہ طاقتوں والے کہاں تھے علی نے اپنی بیوی فاطمہ کا حق کیوں نہیں دلوایا ان کی مدد کیوں نہیں کی ابو بکر پہ خروج کیوں نہیں کیا ایک اور سوال کبار صحابہ نے اہلِ بیت سے رشتے داری کی اہلِ بیت سے رشتے داری کی ان میں شادییں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ بنت عبی بکر سے شادی کی حفظہ بنت عمر سے شادی کی اور اپنی دو بیٹیاں رقیہ امہ کلثوم کی شادی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وردہ سے کی اور اسی لئے ان کو ذنورین بھی کہا جاتا ہے اب عثمان کے بیٹے ابان بن عثمان نے امہ کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن عبی طالب سے شادی کی حضرت عثمان کے بیٹے نے دیکھئے کس طرح اہل بیٹ سے شادی ہو رہی ہے ان کی حضرت عثمان کے بیٹے ابان بن عثمان نے امہ کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن عبی طالب سے شادی کی اور اسی طرح مروان بن عبان حضرت عثمان کا پوتا مروان بن عبان بن عثمان بن عفان نے امہ القاسم بنت حسن ابن حسن ابن علی بن عبی طالب سے شادی کی اسی طرح زید بن عمر بن عثمان نے سکینہ بنت حسین سے شادی کی اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عثمان نے فاطمہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب سے شادی کی صرف تین خلیف خلافہ کا ہی ذکر کافی وگرنا بہت سے صحابہ نے اہل بیت میں ان سے بچیے لی اور ان کو بچیے دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ شیعہ ان تین خلافہ پر تبرہ بازی کیوں کرتے ہیں ابو بکر کو گالیے دیتے ہیں عمر کو گالیے دیتے ہیں عثمان کو گالیے دیتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان سے اہل بیت میں ان کی بیٹییں لی بھی جا رہی ہیں رسول اللہ نے عائشہ سے شادی کی رسول اللہ نے حفظہ سے شادی کی اہل بیت ان سے بیٹییں ان تین خلافہ کی بیٹییں لے بھی رہے ہیں ان کو اپنی بیٹییں دے بھی رہے ہیں اور پھر عثمان کی اولاد عثمان کے بیٹے عثمان کے بوتے حسن کی بیٹی سے حسین کی بیٹیوں سے شادی کر رہے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلسِ ذکرِ حسین کے اندر اپنے جیوں کے سامنے ابو بکر عمرو عثمان کو گالیے کیوں دیتے ہیں اگر تم گالی دینے میں حق بجانب ہو تو پھر یہ آلِ بیت یہ اہلِ بیت صحابہ کو اپنی بیٹییں دینے میں غلط ہیں اگر وہ حق بجانب دے تو تم غلط ہیں فیصلہ تمہارے سامنے ہے اے اقل منشیوں اپنے ذاکروں سے سوال کرو کہ تم ان خلفاء کو گالیے دیتے ہو جنہوں نے اہلِ بیت میں شادییں کی اور ان کی اولاد نے علی کی اولاد میں شادییں کی اگر یہ کفار تھے تو آئیمہ معصومین نے اپنی بیٹییں ان کے نکاح میں کیوں دی ان خلفاء کی اولاد میں اپنا نکاح کیوں کیا سوال پیدا ہوتا ہے نا اگر یہ غلط ہے تم حق پر ہو تو پھر یہ معصوم نہیں رہے انہوں نے کیسے کفار کی بیٹییں کفار کی اولاد جابر ظالم حکمرانوں کی اولاد نے اپنی بیٹییں دی بلکہ آئیمہ معصومین میں سے کتنے وہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا جیسے اہلی بن ابی طالب نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا جس کی ماں کا نام ام حبیب بنت ربیہ تھا اور یہ عمر اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ وردہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے مگر کبھی کسی زاکر کی زبان سے کسی زاکر کی زبان سے عمر بن علی کا نام نہیں نکلتا عمر بن علی کا نام نہیں لیتا بلکہ وہ کہتا ہے یہ نام اتنے خطرناک ہے فاضل علی ایک زاکر ہے وہ کہتا ہے یہ نام اتنے خطرناک ہیں ان کا نام لو تو یہاں جیل میں جانا پڑتا ہے اگلے جہاں پتہ نہیں کہاں جانا پڑے گا اگلے جانا پڑے گا اگلے جانا پڑے گا رات دے چھٹے ہوئے گا رات دے چھٹے ہوئے گا رات دے چھٹے ہوئے گا اوہی جو دے چھوڑے آنا تو لوگ نماز باستے بس سے دے جانا کتا ہے اس تاکبال کریا ہے کتے کچھ بندے کلا باتا کردے جانا کتے ایک ڈلت مڈ بڑے اے میں نو پتا جنو پڑے ہیں پر میں کننا نو ہاتھ لائے رہے اینا ناوہ دا صدقہ سان اٹھتر تولے کے چھانوے تک کوئی سال ایسا نہیں غازی جی قسمے جس سال میں جے لے چھ نہیں بھی سان چھانوے چلے پانچ مہینے کٹے میرا چھوٹا جب پتروں آکھے ابو جی تُس ہی زید چھوڑ دے میں کہا میڑا پتر آئی تو باگ ابو بکر عمر عثمان وہ تو گالی دیتے ہوئے نام لیتا ہے نا کہا ان نام کو اگر دنیا میں لیا جائے تو حکومت جین میں ڈال دیتی ہے وہاں پتہ نہیں کون سے پھاٹک میں سے گزرنا پڑے گا تو سوال یہ ہوتا ہے اگر یہ نام اتنے ہی بورے ہیں تو علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا عمر بن علی بن علی بن عبی طالب حضرت حسین بن علی بن عبی طالب کے ساتھ لڑتے ہوئے کربلا کے اندر مارے گئے شہید ہوئے کوئی ذاکر کبھی عمر بن علی کا ذکر نہیں کرے گا کہ اگر وہ ذکر کرے تو شیعہ عوام پوچھے گی عمر کو گالییں دیتے دیتے تمہاری زبان نہیں تھکتی یہ مولا علی کے گھر میں عمر کہاں سے آگیا یہ اتنا ہی بڑا ظالم تھا تو حضرت علی نے اپنی اولاد کا اپنے بیٹوں کا نام عمر کیوں رکھا اسی طرح حسن بن علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا عمر رکھا اور یہ حوالہ شیخ مفید کتاب الارشاد صفحہ نمبر ایک سو چورانوے اور منتحل اعمال جس کی پہلی جلد ہے صفحہ نمبر چار سو ستائیس ہے چار سو ستائیس پر بھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ وردہ اپنے بیٹوں کا نام ان کا شیعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا عمر بن حسن اور اس کے دو سگے بھائی قاسم ربداللہ ان کی ماں کا نام امی ولد کنیز اور اسی طرح حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ان کے بھائیوں میں محمد اکبر محمد اصغر حمزہ ابو بکر سکینہ ام الخیر یہ سارے نام موجود ہیں حضرت حسن اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھ رہے ہیں اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھ رہے ہیں ملنہ باکر مجلسی اپنی کتاب جلال علیون کے صفحہ نمبر پانچ سو بیاسی پر بیان کرتا ہے ان سارے ناموں کو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیع علماء اپنی عوام کے سامنے علی کے ان بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے حسن کے ان بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے اگر لیں گے تو عوام سوال کرے گی یہ کہاں سے آگے خان وعدہ علی میں اہل بیعت میں ابو بکر کہاں سے آیا عمر کہاں سے آیا تم تو بتاتے ہو یہ ظالم تھے یہ جابر تھے انہوں نے علی کی حکومت علی کی خلافت کو چھینا تھا تو اولاد علی نے اپنے بیٹوں کا نام کیوں رکھا ساتھ میں سوال اے عقل منشیوں اے حق کی تلاش کرنے والوں اے حقیقت کو ڈھوننے والوں درہا ہمارے سوال پر غور کرنا کلینی نے اپنے کتاب کافی میں لکھا ہے ان الائمہ ان الائمہ یعلمون متا یموتون و انہم لا یموتون الا بی اختیار منہم کہ ہمارے جتنے آئمہ ہیں ہمارے جتنے بارہ امام آئمہ معصومین جو گدرے ہیں یہ سب ان الائمہ یعلمون متا یموتون یہ جانتے ہیں کہ وہ کم مریں گے ان کو اپنی موت کے علم ہوتا ہے و انہم اور وہ لا یموتون الا بی اختیار منہم وہ جب مرتے ہیں اپنے اختیار سے مرتے ہیں اپنی مرضی سے مرتے ہیں مرنے کا وقت پتا ہے سارے آئمہ کو اور جب بھی مرتے ہیں توجہ کیجئے سوال بڑا زبردست ہے بڑا زبردست ٹوٹ کا ہے جس کو پوچھو گے قیامت کی دیواروں تک اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تمہارا عقیدہ ہے کلینی نے کتاب کافی میں لکھا ہے کہ ہمارے آئمہ ان کو اپنی موت کا وقت پتا ہوتا ہے اور اپنے اختیار سے مرتے ہیں یہ عقیدہ کلینی نے سول کافی کی جلد نمبر ایک صفحہ دو سو پچاسی پر لکھا اور ملہ باخر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں حدیث بیان کی اب حدیث سنیے یہ عقیدہ سامنے رکھ لیا کہ ہمارے آئمہ معصومین جب مرتے ہیں اپنے اختیار سے مرتے ہیں مرنے کا ان کو وقت معلوم ہوتا ہے اب ان کی حدیث سنیے جس کو ملہ باخر مجلسی بحار الانوار میں بیان کرتا ہے کہتا ہے لم يكن امام الا مات مقتولا او مسموما ہمارے جتنے آئمہ ہیں یا انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے یا ان کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہے یا تو وہ مظلومیت کی موت مرے ہیں یا وہ زہر کھا کر مرے ہیں ہمارے تمام آئمہ میں سے یا زہر کھا کر مرے یا مقتول مرے مظلوم مرے اور یہ ملہ باخر مجلسی نے بحار الانوار جل نمبر 43 صفحہ 364 پہ لکھا ہے اور کلینی نے لکھا کہ امام کو معلوم ہوتا ہے وہ کم مرے گا اپنے اختیار سے مرتا ہے یہی عقیدہ احسن المقال منترح عمال کا ترجمہ ہے اس کے صفحہ 414 پہ بھی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے غور کرنا دو چیزیں سیلو لینا آپ نے امام اپنے اختیار سے مرتا ہے مرنے کا وقت معلوم ہوتا ہے اور دوسری حدیث سن لی آپ نے کہ ہمارے امام کو زہر دے کر مارا گیا یا دھوکے سے ظلم سے قتل کیا گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے جب امام یہ جانتا ہے غیب جب امام غیب جانتا ہے اس کے سامنے کھانا لیا گیا یا پانی لیا گیا جس کے اندر زہر ڈال کر اس کو دیا گیا تو امام کو تو غیب پتا ہوتا ہے اس نے کیوں زہر والا کھانا کھایا تم کہتے ہیں ہمارے جتنے آئمہ مرے ہیں زہر کھا کر مرے یا مظلمیت کی موت مرے جب تمہارے امام کو غیب کا علم تھا ان کے سامنے حضرت حسن حضرت حسن اسی اسی منتحل عمال کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا اور زہر دینے والی ایک عورت تھی ان کی بیوی تھی انہوں نے زہر دیا اور ان کو شہید کیا گیا تو سوال پیدا ہوتا ہے ان کو تو علم غیب تھا انہوں نے وہ کھانا کیوں کھایا وہ پانی کیوں پیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خود کشی کرے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا حدیث ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب ہے تمہارے امام جن تمہارے عقیدے کے مطابق ناظر بلہ ہم نہیں کہتے تمہارے عقیدے کے مطابق وہ علم الغیب تھے جان بوجھ کے انہوں نے زہر کھایا جان بوجھ کے زہر والا پانی پیا تو پھر خود کشی کر کے مرے کیا پسند کروگے اپنے امہ کے لیے دو چیزیں پیش کر رہے ہیں ایک زمین میں اور ایک آسمان میں دونوں کے درمیان کوئی تطبیق نہیں اگر یہ علم الغیب تھے تو انہوں نے زہر کیوں کھایا اور اگر یہ علم الغیب نہیں تھے زہر کھا لیا تو پھر یہ معصوم کیسے ہوئے تم کہتے ہو یہ علم الغیب بھی ہیں اور زہر کھا کر مرے ہیں اس کا مطلب نعوذ باللہ